پکڑا ہو گیا پڑھ رہی ہے وہ یار ان کو بھی پتا ہے to be honest آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ لوگ کیوں آتے ہیں ٹھیک ہے لوگ جو ہیں یہاں پہ ازربائی جان میں صرف اور صرف کام کے لیے آتے ہیں پڑھنے کے لیے جنورلی کوئی بھی نہیں آتا ہاں ہوگا کوئی جنورلی آ بھی رہا ہوگا تو میں اس کی بات نہیں کر رہا ہے لیکن موسٹلی لوگوں کا جو مین پریفرنس ہوتی ہے وہی ہوتا ہے کہ یار ہم یہاں پہ کام کریں اور اپنے جو ہیں گھر والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں پیسے کمائیں کہ کام کی جو ہم بات کر رہے تھے کام یہاں پہ ہے لوگ ہیں تو تب ہی تو رہ رہے ہیں نا تب ہی تو یہاں پہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں لوگ اپنا نظام چلا رہے ہیں کام ہے تو تب نہیں ہوتا تو یہاں پہ کس نے رکنا تھا سمجھ رہے ہیں تو یہاں سے محسن دیں نا آپ لوگ کے اندر نسکل ہے نا کچھ ہے اس طرح پھر آپ لوگ کہتے ہیں کام ملے گا نہیں ملے گا ہر کام ہے سب کچھ ہے میں بھی کر رہا ہوں میں آن لین کر رہا ہوں ٹھیک ہے باقی میرا یہ میری اپنی چوائز ہے میں باریستہ ہوں میں جا کے کافی شب میں بھی کر سکتا ہوں ہیلو جی اسلام علیکم گائز تو کیا حال جالے آپ لوگوں کے آئی ہوپ آپ سب جو ہیں خیریت سے ہوں گے تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے میں ویڈیو بناتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم ازبائی جان میں کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے سٹوڈنٹ ویزا پہ کیونکہ ان کا پہلا سوال ہی ہوتا ہے کیا آپ کام بغیرہ کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے تو چلے گائز سب سے پہلے تو بات کریں گے کہ کیا آپ کام کر سکتے ہیں یا نہیں ابھی رائٹ ناو تو میں فیلہار یونیورسٹی میں ہوں یہ میری یونیورسٹی ہے اور اگر آپ دیکھیں سٹوڈنٹ آتے ہیں سب سے پہلے تو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا آنا رہی بات اگر آپ پاکستان سے بیٹھ کے پوچھتے ہیں یا کسی اور کنٹری سے بیٹھ کے پوچھتے ہیں کہ کام کیا ہم کر سکتے نہیں کر سکتے تو کام لیگلی جو ہے ڈاکومنٹیشن کے ساتھ سے الاؤ نہیں ہے آزربیجان میں کام الاؤ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کام کر سکتے ہیں ساری دنیا کر رہے ہیں کوئی بولٹ چلا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے جو آپ کر کے تو آپ اپنے پیسی ایسے بنا سکتے ہیں کام وغیرہ کر سکتے ہیں اور سیلری کی بھی بات کریں گے کہ کتنی سیلری ہے کیا حساب کتاب ہے تو رہی بات کام کی تو کام دیکھیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کے ہاتھ میں کام آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے دھوڑنا کیسے ہے کدھر جانا ہے کس کے پاس جانا ہے اور کیسے کیسے آپ نے کام کرنا ہے اور کیسے کیسے آپ نے پیسے کمانے ہیں اور لیگلی الاؤ نہیں ہے ایسا میں نے نہیں دیکھا آج تک میں نے پرسنلی نہیں دیکھا کہ کسی کو ڈپورٹ کیا ہو کہ بھائی کام پکڑا گیا پڑ رہی ہے یار ان کو بھی پتا ہے تو بی آنسٹ آپ کو بھی پتائے کہ یہاں پہ لوگ کیوں آتے ہیں ٹھیک ہے لوگ جو ہیں یہاں پہ عزبائی جان میں صرف اور صرف کام کے لیے آتے ہیں پڑھنے کے لیے جنورلی کوئی بھی نہیں آتا ہاں ہوگا کوئی جنورلی آ بھی رہا ہوگا تو میں اس کی بات نہیں کر رہا ہے لیکن موسٹی لوگوں کا جو مین پریفرنس ہوتی ہے وہی ہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ کام کریں اور اپنے جو ہیں گھر والوں کو سپورٹ کریں اور پیسے کمائیں چیز یہ ہے کہ پہلے نکلو تو صحیح خود پاکستان میں بیٹھے ہو کام ملے گا نہیں ملے گا یہ ہوگا بھائی کنٹری یہ بھی کنٹری ہے یہ بھی چل رہا ہے آپ لوگوں کے اندر ایسا کچھ ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ آپ کو کام دینا آپ لوگ کے اندر نہ سکیل ہے نہ کچھ ہے اس طرح پھر آپ لوگ کے تو کام ملے گا نہیں ملے گا کام ہے سب کچھ ہے میں بھی کر رہا ہوں میں آن لین کر رہا ہوں ٹھیک ہے باقی میرا یہ میری اپنی چوائس ہے میں باریسٹا ہوں میں جا کے کافی شاپ میں بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ آپ کو کم از کم آپ نے آپ نے آپ کو بھی دیکھنا ہے نا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں کتنے آپ جو ہیں باہر ہیں تو سب چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ اپنے آپ پہ پہلے فوکس کریں کچھ نہ کچھ سکل سیکھ کے آئے اور کچھ نہ کچھ آپ کے پاس نالج ہونا چاہیے کہ جس کے بحاف پہ آپ اپنا کام دون سکے اور کام کر سکے ٹھیک ہے رہی بات پکڑنے کی اور نہ پکڑنے کی کہ پکڑتے ہیں نہیں پکڑتے جنولی میں جھوٹ نہیں بولوں گا مجھے آج تک میرے سامنے کسی کو نہیں کسی نے پکڑا ہے نہیں میں نے دیکھا ہے کہ اس کو پکڑ گئے دیپورٹ کر دیا جی کیا ہوا کام کرتے ہوئے پکڑا گیا بھائی صاحب دیکھیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ازری لنگوی سیکھ رہا ہے یہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا جینولی سی بات ہے یا آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ کوئی سیکھنے تو آتا نہیں ہے ٹھیک ہے لوگ کام کرتے ہیں کوئی کیا کر رہے کوئی کیا کر رہے تو اس طرح آپ نے اپنا خود ہی لکھنا ہے اپنا خود ہی بنانا ہے اپنا خود ہی کرنا ہے کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ آئیں یہاں پہ ایڈمیشن لیں کام کریں ڈھونڈیں ملتا ہے دو کریں نہیں تو پھر میں یا کوئی اور اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے اس ٹوٹلی ڈیبینڈ آن یو ٹھیک ہے اور ایک چیز اور بھی معنی میں رکھیں آتے ساتھ ہی کام نہیں مل جاتا ہے آپ کو بڑی منت کرنی پڑتی ہے تب جا کے آپ کا جو ہے نا راستہ اوپن ہوتا ہے ٹھیک ہے گائز تو یہ چیزیں آپ نے اپنے معنی میں رکھنی ہیں ٹھیک ہے اور رہی بات جو ہے ابھی ایڈمیشن کی کہ ایڈمیشن جو ہیں وہ سٹیل ابھی اوپن ہیں کوئی بھی آنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے اور ابھی بھی جو ہے کچھ سٹوڈنس کے ایڈمیشن کر رہا ہوں ہیں تو اس لحاظ سے آپ کی اپنی چوائس ہے کوئی کسی کو فورس نہیں کرتا ہے ہر بند نے اپنے پیسے دینے ٹھیک ہے تو وہ یہاں پہ آتا ہے تو وہ اپنے لئے آتا ہے کال کو کما کے مجھے نہیں دے گا یا کسی اور کو نہیں دے گا اس لیے فوکس آن یور سیلف ٹائی ٹو ٹیک اہ سٹیپ ٹھیک ہے آپ کسی بھی دنیا کے کونے میں جائیں گے تو آپ کو خود ہی کرنا ہے خود ہی کریں گے کوئی بھی آپ کے لئے نہیں کرے گا اس لیے امپورٹن یہ ہے کہ کام کی جو ہم بات کر رہے تھے کام یہاں پہ ہے لوگ ہیں تو تب ہی تو رہ رہے ہیں تب ہی تو یہاں پہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں لوگ اپنا نظام چلا رہے ہیں کام ہے تو تب نہیں ہوتا تو یہاں پہ کس نے رکنا تھا سمجھ رہے ہیں تو یہاں سے مجھے لوگ آگے چلے جاتے ہیں کوئی اپنا کاروبار کر رہے ہیں یہاں پہ کاروبار اچھا ہے ٹھیک ہے جوب کی بات کریں تو جوب بھی ہے لیکن اس میں لینگویج بیریئر آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ بزنس بہت اچھا ہے اگر آپ کوئی بھی چھوٹا موٹا بزنس کوئی بھی لے لیں یہ آپ کا مینڈ ہے اب آئیڈیز میں انشاءاللہ آج سر سر دوں گا تو آپ اپنا جو ہے کوئی بھی کاروبار اپنے مینڈ میں رکھ لیں چھوٹا ہو بیگ میں کوئی سمان ڈال کے بیچیں کسی طرح کر کے بیچیں کچھ بھی بیچیں یار it's very good وہ آپ اٹھپنڈ کرتا ہے جوب میں آپ بارہ گھنٹے دس گھنٹے کام کریں گے وہی سات سو آٹھ سو سیلری پائی سو سیلری سات سو سیلری تو سیلری پہ بھائی میرا تو نہیں ضمیر مانتا محنت کرو بھائی ٹھیک ہے کسی کے لئے محنت کرنی ہے اپنے آپ پہ کرو کچھ سیکھو اور پیسہ بناو اور کرو ٹھیک ہے رزق میرے پاس نہیں ہے اور نہ ہی کسی اور کے پاس ہے رزق جو ہے وہ اللہ دیتا ہے آپ بس محنت کرو میرا تو یہ ماننا ہے کہ just believe on yourself believe on اللہ آپ کام بھی کرو گے آپ کی life بھی بنے گی آپ کی life بھی بناو گے سب کچھ ہوگا برادر just آپ تھوڑا سا step تو لو ایک تو آپ لوگ پاکستان سے ہو اوپر سے کہتے ہو کہ یار ہم کیا ہوگا ہم آئیں گے تو کیسے ہوگا بھائی سب کچھ ہو جاتا ہے آو تو صحیح پہلے کچھ step تو لو کام کی ہے بس دوسرا سوال ہی ہوتا ہے کیا ہم کام کر سکتے ہیں بھائی I understand کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کام بھی ہو سکتا ہے بھائی ایک واحد بندہ ہے اس نے مجھے رابطہ کیا اور مجھے کہتے ہیں سر میرا ایڈمیشن کروا دیں میں نے کہا کوئی نہیں کروا دیں گا اور اس کے جب ایڈمیشن کریا تو اس نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ یار میں کام کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا تو میں نے بھولا یار میں نے اس سے خود پوچھ لیا میں نے کہا یار ایک چیز بتاؤ مجھے نہ اتنے زیادہ لوگ جب میسیج کرتے ہیں کال کرتے ہیں ان کا پہلا سوال ہی ہوتا ہے کہ کیا آپ کام کر سکتے نہیں کر سکتے اس نے مولا سر مجھے پتا ہے کہ آپ نے تھوڑی نیا کام دینا ہے اور میں جب آؤں گا مجھے پتا ہے اپنے اوپر مجھے بلیب ہے اپنے اوپر مجھے درست ہے کہ میں پیسے کما سکتا ہوں میں کام کر سکتا ہوں میں جوب دون سکتا ہوں تو میں کر لوں گا مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے صرف پلیٹ فارم چاہیے to come to make money اور میں ویسا کر لوں گا تو وہ چیز اس کی مجھے بڑی اچھی لگی کہ آپ لوگ پہلے آؤ take a step then you will have everything ایک دم ایسے نہیں ہوتی چیزیں آپ کو تھوڑا سا time لگتا ہے slowly slowly آپ سکتے ہیں slowly slowly آپ سکل کرتے ہیں then slowly slowly things going to be very better تو اس چیز کا آپ نے اپنا خاص خیال رکھنا ہے تو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو کسی بھی طرح کا آپ پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو ضرور بناوں گا and see you guys in the next video السلام علیکم like بھی کر دیں subscribe بھی کر دیں see you bye bye